بابر آزم اگر یہ ٹیم کا کیپٹر نہ ہو تو اس کی ٹیم میں جگہ بھی نہیں بنتی بھئی اگر آپ نہیں کھیل پا رہے اگر آپ تو سکور نہیں ہو پا رہا بھئی بہر بیٹھ جاؤ کسے اور کو موقع دے دو کم از کم جو ایک وکٹ ضائع ہوتی وہ تو بچ جائے اگر آپ کی سیلری کی بات کرے آپ پر منتھ پنتالیس لاکھ روپیہ لے رہے ہو ایک لاکھ پچاس ہزار پیاس سیلری آپ کی ایک دن کی ہے رضائن دے دو نہیں آپ لوگوں سے پرفارم ہوتا آج کا میں جیتا ہوا جس میں عبداللہ شفیق اور امام علق نے اتنا اچھا آپ لوگوں کو سٹینڈنگ دے دی اگر بابر آزم کو سعود شکیل کے ساتھ اگر کمپیر کیا جائے نا ہزار گناہ اس سے بہتر ہے براک نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چنل کو سبسکرائب کیجئے اور بیر آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوش سمدہ سلیم چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں براک نیوز ناظرین آج میں بہت زیادہ تکلیف میں بھی ہوں دکھ میں بھی ہوں اور افسردہ بھی ہوں افسردہ اس لیے ہوں کہ یار ایک ہماری گیئے میں جس کے ساتھ ہم سب چوبیس کروڑ عوام کی فیلنگز بھی جوڑی ہوئی ہیں ہم ٹائم سپیشل نکال کر اس کو دیکھتے بھی ہیں کہ یار کہیں سے تو اچھی خبر آئے ہمارے اگر ملک کے اوہرحال بات کریں کوئی اچھے حالات نہیں ہیں اکانومی کے حالات دیکھیں مہنگائی کی طرف دیکھیں ہر طرف ڈپریشن ہی ڈپریشن ہے ایک ایزن ہماری گیم ہی بجھتی ہے جس کے ساتھ ہماری فیلنگز جڑی ہوتی ہیں کہ یار یہاں سے کوئی اچھی خبر آ جائے ہماری ٹیم جیتی ہے میں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے ٹیم ہار جاتی ہے تو ہم لوگ سیڈ ہو جاتے ہیں اگر ہم پچھلے میچ کی بات کریں ہمارا جو بھارت کے ساتھ ہوا ہے اگر اوہرحال ٹیم کی پرفومنس کی بات کریں تو انتہائی بھولی تھی اس کے علاوہ اگر ہم اپنی کرکٹ ٹیم کی بات کریں ہمارے نمبر ون بیسٹ مین بابا رازم ہماری ٹیم کے کیپٹن بھی ہیں نمبر ون پتہ نہیں کیسے بن گیا مجھے تو سوچ کے بھی مطلب احرانگی ہوتی ہے کہ اس کو نمبر ون بنا کے سے دیا گیا ہے یہ چھوڑی ٹیموں کے خلاف سکور کرے گا بنگلہ دیش کے خلاف افغانستان کے خلاف بھی سکور نہیں کر سکتا یہ اس سے بھی چھوڑی ٹیموں سے سکور کرے گا اس سے چھوڑی ٹیمیں کون سی ہیں جیسا کہ کینیا ہوگی اس طرح کینڈا کی ٹیم ہوگی اس طرح کانگ کانگ کی ٹیم اس طرح چھوٹے چھوٹے جو ٹیمیں ہیں یہ صرف ان کے خلاف بھی سکور کر سکتا ہے اس کو اگر آپ لے کے آ جائیں گے بڑے میدان میں بڑے میچ میں جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے کہ یار یہاں پہ اس کو پرفارم کرنا چاہیے وہاں پہ پتہ نہیں اس کی پرفارمس کان چلی جاتی ہے آج کے میچ میں اس کی پرفارمس کی ضرورت تھی آج کے میچ میں کان پہ گیا اس کا سکور آپ نے جو بچھلے ورلڈ کپ سے لے کہ اس ورلڈ کپ تک سینٹر میں جتنی بھی سیریز کھیلی ہیں ان میں جو بھی آپ نے سکور کی ہیں اسی لیے کہ یہ تھا کہ ورلڈ کپ کے اندر امپرویمنٹ آئے وہ کھیلنے کا پرپس یہی تھا کہ آپ ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے ہیں کہ اسے سیکھنے کو ملے یہ سیکھنے کو ملے یہ آپ نے سیکھا کہ آپ مطلب کے جو میجر میچ ہوتا جہاں پہ آپ نے پرفارم کرنا ہوتا ہے وہاں پہ مطلب آپ سکور نہیں کرتے آپ سے اچھا تو عبداللہ شویک ہے نمبر ون تو عبداللہ شویک ہونا چاہیے جس بندے نے ٹوٹل تین سے چار میچ کھیلنے ہیں اتنے زیادہ پریشر کے اندر اتنے بڑے پلیئر کی ریپلیسمنٹ میں آیا ہے فخر زمان کی اور ایک یہ بہت بڑا پریشر مائنڈ میں کہ فخر زمان کی ریپلیسمنٹ میں آیا کیا میں اس سے نہ پرفارم کر پاؤں گا دوسرا پھر ورلڈ کپ تیسرا پھر انڈیا کا کراؤڈ چوتھے نمبر پھر پریشر ٹیم کی طرف سے بھی کہ یار اگر میں پرفارم نہ کر پایا پتہ نہیں اگلے میچ میں مجھے جگہ بھی ملے گی کی نہیں اتنی ٹینشن کے باوجود اتنے پریشر کے باوجود وہ اتنا اچھا پرفارم کر رہا ہے اس نے پہلے میچ میں سینچری کر دی وہ بندہ ہر میچ میں اچھا سکور کر رہا ہے اس کو پتہ نہیں کیپٹن کس نے بنا دی ہے اگر یہ ٹیم کا کیپٹن نہ ہو تو اس کی ٹیم میں جگہ بھی نہیں بنتی لاکھ روپیہ لے رہے ہو اگر اس کو تیس پہ ڈوائیڈ کر رہے تو پر ڈے آپ کا ایک لاکھ پچاس ہزار پیا سیلری آپ کی ایک دن کی ہے یہاں پر اگر ہم بات کریں نا تو لوگوں کی تیس ہزار بھی سیلری نہیں ہے لوگوں کی بیس ہزار بھی سیلری نہیں ہے آپ ایک لاکھ پچاس ہزار پیا ایک دن کا لے رہے ہو اس کے علاوہ جو میچ فیس ہے پانچ لاکھ پندرہ ہزار پیا ایک ونڈے میچ کی آپ فیس بھی لے رہے ہو اگر اس کو کیلکولیٹ کرے نا تو یہ بہت سارے لوگوں کی سیلریز بنتی ہیں آپ لوگوں کے اوپر اتنا زیادہ انویس کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی ٹینشن نہ ہو آپ لوگ اچھا پرفارم کر پاؤ اس کے بعد وجود آپ لوگوں کی پرفارمس یہ ہے اتنی انویسمنٹ اگر کسی اور پلیئر کے اوپر کر دی جائے نا میں بھی وہ بھی آپ سے اچھا پرفارم کر لیں رضائن دے دو نہیں آپ لوگوں سے پرفارم ہوتا کیا آپ لوگوں نے تماشاں بنایا ہوئے آپ چوبیس کروڑ عوام کی فیلنگ کے ساتھ کھیر رہے ہیں آج کا میں جیتا ہوا جس میں عبداللہ شفیق اور امام علاق نے اتنا اچھا آپ لوگوں کو سٹینڈنگ دے دی اتنی اچھی پارٹنرشپ دے دی بی سور میں اتنا اچھا سکور جوڑ کے دے دیا اس کے باوجود آپ لوگوں نے یہ پرفارم کیا اور خدایہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے نئی پرفارم ہوتا چھوڑ دوں ایک عبداللہ شفیق کی پرفارم کر رہا ہے عدد سے رضوان تھوڑا سا سکور کر دیتا ہے بھئی رضوان کیا کرے وہ کس کس کا پریشر لے اس نے رن ریٹ اس کو بھی لے کے چلنا ہے اس نے نیچے کی بھی ٹینڈشن نہیں نہیں اس نے اوپر کی بھی ٹینڈشن نہیں نہیں وہ بھی کیا کیا کرے جتنے جوگہ ہے رضوان تو اتنا کر رہا ہے لیکن ہمارے جو ٹیم ہے اس کے اندر گنوے صرف دو سے تین پلیئر ہیں ایک عبداللہ شفیق سکور کر رہا ہے دوسرے نمبر پہ رضوان کر رہا ہے اس کے علاوہ کوئی بندہ پرفارم ہی نہیں کر پا رہا ہے اگر بابر آزم کو ساؤ شکیل کے ساتھ اگر کمپیر کیا جائے نا ہزار گناہ اس سے بہتر ہے اس بچے کا پہلا ورلڈ کپ ہے وہ ورلڈ کپ میں پہلے میچ میں اپنا ڈیبیو کر رہا ہے اتنا اچھا سکور اس نے کر رہا ہے اتنا زیادہ پریشر اتنے زیادہ چیزیں اس کے سامنے اس کے بابا جود وہ اتنا اچھا کھیل رہا ہے یار اس سے ہی سیکھ لو اتنے سینئر پلیئر ہو اتنے آپ نے میچ کھیل لیئے ہیں کم از کم جو نمبر ون پلیئر ہو پروف تو کرو بھئی نمبر ون کام پہ ہو کسے بڑے ٹوٹنا میٹر میں کسے بڑے میچ میں پرفارم تو کرو اگر نہیں کر سکتے بھئی ٹھیک ہے بدو بنایا ہو گا پدایا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کوم کا ٹائم ضائع نہ کریں پیسہ بھی ضائع نہ کریں اگر نہیں آپ لوگوں سے پرفارم ہوتا آپ سے ٹیم تو افغانستان کی اچھی ہے بھئی اس نے اتنی مچور کرکٹ کھیل رہی ہے اس کے بعد ہم نیدر لینڈ کی بات کریں اتنی اچھی وہ بھی کرکٹ کھیل رہے ہیں اتنی مچور کھیل رہے ہیں بھئی چھوٹی ٹیمیں اتنا اچھا کھیل رہی ہیں اور آپ لوگوں کی پرفارمنس بھئی آپ ٹوپ رینکنگ والی ٹیموں میں ہو اوڈی آئی میں آپ ٹوپ رینکنگ میں ہو اور آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ تو اینڈ والے جو مطلب ٹیمیں ان کے لیول کی بھی نہیں ہے جو آپ لوگوں کے حالات ہیں آپ تو افغانستان سے بھی نہیں جیت سکتے انڈیا نے آپ کو زلیل کر دیا ریتی قصر آج جیتا ہوا میچ آپ لوگوں نے ہار لیا وہ کیا کرے بچارے پریشر لیں آپ لوگوں کو سٹینڈ بھی کر کے دیں آپ کو اچھی پارٹنرشپ بھی دیں اس کے بعد وجود آپ لوگ فینشنگ نہیں کر سکتے بھائی اللہ حافظ ناظرین آج کے میرچ کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رہے نیچے کمیٹ سبوک میں بتائیں تو اس کے ساتھ اپنے میرزبان کو اجازت دیں اللہ حافظ